اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ساری سٹوڈنٹس کو بغیر پیپر لیے اگلی کلاس میں پرموڈ کر دیا ہے لیکن آپ لوگ کے ذہن میں بہت سے کوئشن آ رہے ہیں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ نے آٹھوی کلاس کے پیپر نہیں دیے تو اس کو پچھلے ریزلٹ کی بیس پر کیسے اگلی کلاس میں پرموڈ کر دیا جائے گا یا ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے سپلی کے اگزیم دینے تھے تو ان کا کیا بنے گا یا ایسے سٹوڈنٹس جو اپنے مارک سے امپروو کر رہے تھے ان کا کیا بنے گا مطلب کہ بہت سے کوئشن آپ لوگ کے ذہن میں آ رہے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کے سارے کوئشن کا آنسر لے کر آیا ہوں وہ ہم بقاعدہ وفاقی وزیر شفقت محمود کی زبانی سارے کوئشن کا آنسر دیکھیں گے تو سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھیں گا اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو آپ لوگ میرے چینل کو ریڈ کلر کا بٹن دبا کے سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا اور ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا ہے اس کو بھی آپ لوگ پریس کر لی جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن یہ اگزائم کا بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا ہم نے بڑی اس کے پر دلیبریشن کی بڑا سوچ بچان کیا اور وہ یہ ہی تھا کہ اگر ہم اگزائم ہمیں ڈیڈ لائن تھی کہ ہم نے اگزائم کو جلائی تک میڈ جلائی تک ختم کر رہا ہے کیونکہ اگر وائز یورورسٹی کا جو سمیسٹرز ہیں باقی چیزیں ہیں وہ سارا سارا کیلنڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ہم نے بڑا غور کیا اور ہم نے کہا کہ جہاں پہ ہمیں کوشن کی ضرورت ہے بہت سارے بچے ایک ہی کمرے میں آئے ٹرانسپورٹ ہو کے آئے مغیرہ تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے اور پھر ایک فاربولا بنایا گیا اور فاربولا یہی بنایا گیا کہ جو گزشتہ بورٹ کے امتحانات ہیں اس کی بنیاد پہ پرموٹ کر دیا جائے اور اس کی بنیاد پہ گیرمی کے بنیاد پہ یورسٹی میں بھی اٹویشن ہو جائے لیکن اس میں یقیناً ایک دو سوانات اٹھ رہے ہیں جس کا میں جواب دینا براہ سے سمجھوں گا ایک تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے نائد کا امتحان نہیں دیا اور وہ آٹھویں کے امتحان دے کے آئے ہیں تو ان کو کس بنیاد پہ پرموٹ کیا جائے گا تو اس میں ایک سوچ یہ ہے ابھی حد بھی نہیں ہے لیکن ایک سوچ یہ ہے کہ نووی اور دسویں کا امتحان جو ہے وہ کمبائن کر کے اگلے سالوں سے لی لیا جائے اسی طرح جو گیاروی اور باروی کا ہے وہ بھی کچھ لوگوں کا اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ کمبائن بھی لے سکتے ہیں اور پھر جو امپروو کرنے والوں کی بات ہے جو آپ نے کی یہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کوئی فارمولیہ ایسا نکانا جائے کہ جو لوگ اپنی پوزیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں بڑے تھوڑے ہیں لیکن جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی طریقہ بنایا جائے کہ وہ بھی انتحان دے سکتے ہیں لیکن جو پروفیشنل کالجز ہیں ان میں تو زیادہ تر اپنے ان کے ایکزامز ہوتے ہیں وہ اپنے انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں اور زیادہ جو ویٹیج ہے وہ انٹری ٹیسٹ کا ہوتا ہے باقی جہاں تک آرڈنری کالجز میں اٹمیشن ہے باقی ہے اس میں ایک آپ کو تسلسل نظر آئے گا کیونکہ یورپل بورڈ کے امتحانات 9 وی کے بھی ہیں 10 وی کے بھی ہیں 11 وی کے بھی ہیں 12 وی کے بھی ہیں تو اگر ایک امتحان مس ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہے پچھلے امتحان کا اور سوک اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر اس کا داخلہ ہو بھی گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوبارہ امتحان دینا ہے تو وہ تو صرف اپنی پوسیشن اپروب کرنے کیلئے ہے لیکن میرا خیال ہے کہ روش کے نحلات میں مجموعی لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ یہی تھا باقی بیچ بیچ میں کچھ ایمیلیز ہیں ان کو اگلے چند دنوں میں ہم بیٹھ کے جہاں جہاں کوئی ایسے چند لوگوں کے لیے جو کہ اپنی پوسیشن اپروب کرنا جاتے ہیں یا کوئی اور ایسی یا پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی ایسی چیز ہیں یا جن کی سمپلیمنٹری آتی ہے جو کہ ایک آدھے مضبون میں فیل ہو جاتے ہیں تو اس کو سٹڈی کریں گے دیکھیں گے کیا طریقہ نکل سکتا ہے یہ یورویسٹیز کے بارے میں آپ نے یہ سوچا کہ یورویسٹیز کیونکہ تقریباً سارے اٹانومس اور انڈیپینڈنٹ ہیں اور ایسی جو ہے وہ ان کو کچھ حد تک ریگولیٹ کرتی ہے تو اس لئے ہم نے یہ سوچا کہ یورویسٹیز کے لیے ہم ہم اس میں اور وہ سمیسٹر سسٹم پر چلتے ہیں تو ہم اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم انٹرفیر کریں تو یورویسٹیز کے جو اپنے پروسیجرز ہیں اپنے ایسو بیز ہیں اور جو ہدایت ہیں اچی سی کی اس کے مطابق جو یورویسٹیز ہیں وہ اپنے فیصلے کریں اور ابھی تک کوخاص اس میں ہمیں ایسا ریاکشن نہیں آیا تو وہ یہ ہے کہ یورویسٹی نیول پر ایک اٹانومی ہے اور اس کو اٹانومی کو یوز کرنا چاہیے